بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ مسائل رمضان کورس میں روزوں کے مسائلیں ذکر کیے جا رہے ہیں اب اگلا موضوع ہمارا یہ ہے کہ روزے کے حالت میں انہیلر یعنی پمپ استعمال کرنا کیسا ہے یعنی اگر کوئی شخص دمے کا مریض ہے تو کیا وہ روزے کے حالت میں انہیلر استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یاد رکھے گا کہ روزے کے حالت میں انہیلر یعنی پمپ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا اگر کوئی شخص دمے کا مریض ہے اور اسے پتا ہے کہ اگر وہ انہیلر استعمال نہیں کرے گا تو جان کے حلاقت کا اندیشہ ہے جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے تو ایسے شخص کو شرعن بلکل اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے یعنی بلکل اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اب جب وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ان روزوں کے بدلے اب وہ کیا کرے تو اب ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ انہیں یہ بیماری یعنی دمے کی بیماری دائمی ہے یعنی پرمنینٹ ہے یا عارضی ہے ٹیمپروری ہے اگر تو انہیں یہ بیماری عارضی طور پر ہے ٹیمپروری ہے کہ سردیوں کے موسم میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے انہیلر کا ضرورت پڑتا ہے لیکن گرمیوں کے موسم میں ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان روزوں کی قضاء یہ ان دنوں میں کرے کہ جن دنوں میں انہیں انہیلر کا استعمال نہیں پڑتا ہے یعنی بغیر انہیلر بغیر پمپ کے بھی یہ پورا دن گزار لیتے ہیں تو ان دنوں میں ان پر لازم ہے کہ یہ رمضان کے روزوں کی قضاء کریں گے فیڈیا وغیرہ نہیں دے سکتے ہیں قضاء کرنا ان پر لازم ہے امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے یہ دمے کا مرض یہ دمے کا بیماری پرمانینٹ ہے دائمی ہے کہ ہر وقت انہیں انہیلر کا ضرورت پڑتا ہے کہ بغیر انہیلر استعمال کیے جان کے ہلاکت کا اندیشہ ہے جان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے تو پھر ایسے شخص کو حکم دیا جائے گا کہ اب یہ ایسی صورت میں ہر ایک روزے کے بدلے فیڈیا عطا کریں گے یعنی اب قضاء کرنا بھی ان پر لازم نہیں ہے کیونکہ یہ قضاء تو کر نہیں سکتے ہیں ہر وقت انہیں انہیلر کا ضرورت ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ روزہ نہ رکھے اور ہر ایک روزے کے بدلے یہ فیڈیا عطا کریں گے اور فیڈیا کیا ہے کہ جو آپ عید الفطر یہ ہر ایک روزے کے بدلے عطا کریں گے مثال کے طور پر ایک صدقہ فطر کی قیمت ساٹھ روپے ہے تو ایک روزے کے بدلے یہ ساٹھ روپے جا کر فقیر کو دیں گے دو روزہ انہوں نے نہیں رکھا تو دو روزہ کے بدلے ایک سو بیس روپے جا کر یہ فقیر کو دیں گے تین روزہ انہوں نے نہیں رکھا تو تین روزوں کے بدلے ایک سو اسی روپے یہ جا کر فقیر کو دیں گے تو ہر ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی قیمت یہ جا کر فقیر کو دیں گے یہ اس وقت ہے کہ جب یہ بغیر انہیلر رہنے سکتے ہیں اور انہیں یہ سانس کی بیماری یہ دمے کی بیماری دائمی ہے یعنی پرمنینٹ ہے تو پھر ایسے شخص کو حکم دیا جائے گا کہ ہر ایک روزے کے بدلے فدیہ دے اور اس طرح اپنا روزے کا کفارہ ادا کرے لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص جسے یہ بیماری آرزی ہے ٹیمپروری ہے کہ بعض دنوں میں یہ بغیر انہیلر کے بھی رہ سکتے ہیں جیسے گرمیوں کے دنوں میں تو پھر ان پر واجب ہے کہ یہ قضا کرے اب فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان دنوں میں جا کر روزوں کی قضا ان پر لازم ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے